کبھی میں خوبصورت نوجوان تھا آپ اب بھی ہیں یہ تھے جناب گوجرے کے ہمارے بہت ہی خفر اور بہت ہی پیارے شاعر جس انداز میں ہم ان کو بلواتے ہیں یہ ہماری توقعات سے بڑھ کر یہاں پہ سامل گاتے تھے تو جانس سامل کے بعد کچھ گوجرے کے لوگوں کو ہم ابھی بچا کے رکھیں گے اور ابھی پلیس والے کچھ ڈوست ہیں دن کی ڈیوٹی ہے تو شہرازی برادران بہت ہی خوبصورت شعر کہنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز کے تو سب سے پہلے سہر شہرازی سے میں ملتبہ سوں گے بہت شریفنا اچھا کیا کہ ملتبہ کی نہیں تو تھانے گون کر چکے تھے کہ یہاں گلا پہ ترون ہو رہا ہے کچھ دو تین شہرنات کے فلک کی پردوں میں کچھ نہیں تھا زمین کے سینے میں کچھ نہیں تھا فلک کی پردوں میں کچھ نہیں تھا زمین کے سینے میں کچھ نہیں تھا نہ کوئی پتھر ہی کیمتی تھا کسی نگینے میں کچھ نہیں تھا نہ کوئی پتھر ہی کیمتی تھا کسی نگینے میں کچھ نہیں تھا اگر نہ رکھتے کدم مبارک محمد مصطفیٰ وہاں پر اگر نہ رکھتے قدم مبارک محمدِ مصطفیٰ وہاں پر جوارِ مکہ بھی بے سمر تھے کہیں مدینے میں کچھ نہیں فلک کے پردوں میں کچھ نہیں تھا زمین کے سینے میں کچھ نہیں تھا نہ کوئی پتھر ہی قیمتی تھا کسی نگینے میں کچھ نہیں تھا تو اگر نہ رکھتے قدم مبارک محمدِ مصطفیٰ وہاں پر جوارِ مکہ بھی بے سمر تھے کہیں مدینے میں کچھ نہیں تھا تو خدا گواہ ہے کہ پنجتن کا اگر یہاں نہ ظہور ہوتا خدا گواہ ہے کہ پنجتن کا اگر یہاں نہ ظہور ہوتا کوئی بھی دن معتبر نہیں تھا کسی مہینے میں کچھ نہیں تھا خوشیاں نہیں مانگی کبھی راحت نہیں مانگی پھر اس پہ کبھی اس سے وضاحت نہیں مانگی خوشیاں نہیں مانگی کبھی راحت نہیں مانگی پھر اس پہ کبھی اس سے وضاحت نہیں مانگی خیرات میری ذات پہ واجب نہیں میں نے یہ سوچ کی اس شخص سے چاہت نہیں مانگی خوشیاں نہیں مانگی کبھی راحت نہیں مانگی پھر اس پہ کبھی اس سے وضاحت نہیں مانگی خیرات میری ذات پہ واجب نہیں میں نے یہ سوچ کی اس شخص سے چاہت نہیں دو تین شیئر سیاست سیاست سے یہ چاہت آتف صاحب ملازہ فرمان ہے کہیں ہم عرض کرتے ہیں کہیں معروض ہوتے ہیں کہیں ہم عرض کرتے ہیں کہیں معروض ہوتے ہیں کہ بچے بھی یہاں پیدائشی مقروض ہوتے ہیں کہیں ہم عرض کرتے ہیں کہیں معروض ہوتے ہیں کہ بچے بھی یہاں پیدائشی مقروض ہوتے ہیں ہمیں پھولوں سے خوشبو سے لگاؤ ہی نہیں کوئی ہمیں پھولوں سے خوشبو سے لگاؤ ہی نہیں کوئی ہمارے لوگ مقتلگاہ سے محضوظ ہوتے ہیں یہاں پر امن آمہ کی جو صورتحال ہے یہ ہے یہاں پر امن آمہ کی جو صورتحال ہے یہ ہے کہ ہم مسجد میں جا کر بھی نہیں محفوظ ہوتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کا جہاں سے رزق آتا ہے ہمارے حکمرانوں کا جہاں سے رزق آتا ہے انہیں کی سوچ سے سب فیصلے محفوظ ہوتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا جہاں سے رزق آتا ہے انہیں کی سوچ سے سب فیصلے محفوظ ہوتے ہیں اسے ہم عامریت یا اسے جمہوریت سمجھیں اسے ہم عامریت یا اسے جمہوریت سمجھیں کہ جو خاطر میں رہتے ہیں وہی محفوظ ہوتے ہیں